اور یہ بھی میں توصیف الرومان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی ذرا حوصلہ رکھے میں اس کی طرف آ رہا ہوں یوں نہ کہ میں تمہارے حضور تاجو شریعہ کو تو مانتے ہی نہیں ہوں میں جو مانتے ہیں پہلے ان سے بات کر رہا ہوں جو جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں تو تاجو شریعہ کا خلیفہ ہوں تو تاجو شریعہ کا فتوہ بھی تو پڑھو یہ ہے فتاوہ تاجو شریعہ حضور تاجو شریعہ قدسہ سیر العزیز اور آپ کے غلام جو پوری دنیا میں ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دھندلی کو سمجھو اور کھڑے ہو جاؤ اس دھندلی کے خلاف یہ جو غیر اعلانیہ صلح کلیت آ رہی ہے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس فتنے کو سمجھو جو کراچی میں بیٹھے ہوئے اس سلسلہ میں مدہنت کا شکار ہے وہ بھی اس بات کو سمجھیں فتاوہ تاجو شریعہ جلد نمبر ایک یہ میں نے نہیں چھاپا کتاب العقائد صفحہ نمبر ایک سو پچانوے اور پھر ایک سو چھانوے اور حضور تاجو شریعہ نے یہ فتوہ کیوں دیا تھا کہ ان کے سامنے اعتراض آیا تھا ظاہر ہے کہ دوبندیوں نے کیا ہوگا وہابیوں نے کیا ہوگا رفدیوں نے کیا ہوگا اعتراض یہ تھا کہ امام محمد رضا بریلوی نے مازاللہ قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے کس لیے وہ ساری آیات لکھ کے لے آئے جہاں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا تھا یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ صرف فیضہ بادسی ہو یہ پرانا تسلسل ہے یعنی اگر آج آپ نے لیے گنجائش بنائیں گے تو مطلب کیا ہوگا آلہ حضرت پہ حملہ کروائیں گے قرآن پہ حملہ کروائیں گے سنت پہ چودہ صدیوں پہ تو یہ حضور تاج شریعہ کے بعد پاس مسئلہ آیا ایک سو چرانمے صفحہ اس میں نو آیات وہ لکھ کے لائے کنزل ایمان شریف سے مثلا پہلی ہے وَيَكْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْ سَلَا اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اللہ کا ترجمہ خدا سے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهُ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حتی نراللہ جہرا اب تک علانیا خدا کو نہ دیکھ لیں کُلُو وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهُ کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور خدا کے غضب میں لوٹے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ خدا تمہیں حکم دیتا ہے اعوذ باللہ خدا کی پناہ حَازَا مِنِدِ اللَّهُ یہ خدا کے پاس سے ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اُدھر وَجْهُ اللَّهُ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے یہ ساری آیات پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ترجمہ خدا تو بنتے ہی نہیں ہے تو امام احمد رضا بریلوی نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیوں کیا دیکھو بات کہاں کی ہے اور یہ لوگ کتنے غافل ہیں اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہوا کہ اللہ کا ترجمہ خدا کے لفظ سے کیوں کیا گیا تو حضورتہ جو شریعہ نے جواب دیا کہ صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے 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 یہ بات ہے اگر ہم بھی نہ بولیں تو کیا سارا مسلک دوسروں کے سپرد کر دیں یہ ہمارا سٹینڈ لینا قیامت تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا آپ دیکھئے یہ تو تھا پس منظر فتوے کا کہ جواب کیوں لکھا کس نے حضورت تاجو شریعہ نے جواب ایک سو چھانویں صفحہ جو جو سن رہے ہیں جہاں جہاں بیٹھے وہ بھی کھول لیں ہم ہے رزوی اور ہم ہے رزا والے بندے کا کریکٹر بھی ہو رزوی کہلانے کے لیے اور رزا والا اور مسلکہ حضرت والا لکھا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں خدا اور الفاظ مترادفہ ہیں مطلب کیا کہ اللہ اور خدا کا ایک ہی حکم ہے اگرچہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کی اس لحاظ سے ہم پلہ نہیں لیکن جسے اللہ کہتے ہیں اسے ہی خدا کہتے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ مجھے چھوٹا سمجھ کے یا بغض سمجھ کے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں وہ بولتا رہے یا کہ سب کی مشترکہ دلیل یہ ہے کہ میں جس کی بھی چوری پکڑتا ہوں وہ کہتا ہے میرا حسد کر رہے ہیں تو لفظ اللہ اور لفظ خدا کیا ہے الفاظ مترادفہ ہیں اگلا جملہ اور دونوں لفظ اللہ اور خدا دونوں اللہ تعالی کے علمِ ذات ہیں علمِ ذات وصف تک بھی نہیں بیان کیا حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ علیہ نے علم کا لفظ بولا علم یہ علماء سارے جانتے ہیں کہ علم میں ایک خاص چیز ہے عام وصف اور عام اسم کے مقابلے میں بھی تو یہ فرمایا کہ لفظ خدا کو ہلکا نہ جانو اللہ بھی رب کا نام ہے اور خدا بھی رب کا نام ہے توصیف کو تو ہم ابنِ تیمیہ سے زہر دلوائیں گے یا ابنِ تیمیہ سے اسے جوتے مروائیں گے اور وہابیت کہے گی اس کو تو چڑیا گھر میں چھوڑانا چاہیے وہاں فائدہ زیادہ ہے ریاض کے چڑیا گھر کے اندر ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے لیکن ابھی تو میں حضور تاج و شریعہ کا فتوہ ان کے لئے پڑھ رہا ہوں اچھا جی دونوں اللہ تعالی کے عالمِ ذات ہیں وہ مفتیانِ کرام بھی معذرت سے کہتا ہوں توجہ کریں کہ جو ٹائم ہی نہیں نکال رہے کہ جرم ہوا کیا تھا اس حکم کیا ہے بس اسی پر کہ نہیں جنالی صاحب وہ ایسے کہہ رہے ہیں اضافت سے اطلاق ہو جاتا ہے یہ جواز ہے جرم اضافت کے ہے ہی نہیں جرم واضح صرف اضافت کے بغیر لفظِ خدا کا ہے اور جو بولا گیا پہلے وہ بھی اضافت کا نہیں تھا ذرفیت کا تھا اور بعد میں تو واضح طور پر انہوں نے اصول برا کے اس کو پیش کیا کہ جس طرح مجازن بندے کو علی کہہ سکتے ہیں تو مجازن بندے کو خدا بھی مازلہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی اس کا حکم کیا ہے کہتے ہیں دونوں اللہ تعالی کے میں ذات ہیں جن کا اطلاق غیر باری تعالی پر جائز نہیں غیر باری تعالی پر اللہ کے سوا کسی پر نہ لفظِ اللہ بولنا جائز ہے نہ لفظِ خدا بولنا جائز ہے صرف اللہ صرف اللہ ای خدا ہے صرف اللہ ای خدا ہے صرف اللہ ای خدا ہے اس سلسلہ میں اقتصار سے اس میں میں یہ بھی بات تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ جو پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا افکارِ رضا سیمینار اور اس کے بعد پھر اور ایک پروگرام لفظِ خدا کے لحاظ سے تقریباً پانچ گھنٹے کی وہ گفتگو بنتی ہے اس وقت تک یہ فتاوہ میرے پاس نہیں پہنچا تھا اور یہ ہوتا ہے بزرگوں سے روحانی رشتہ کہ جو جو دلیلیں اس دن اس سیمینار میں میں پیش کر رہا تھا ہوب ہوب اپنے عہد میں انہوں نے بھی پیش فرمائی تھی تو یہ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے میرے والی پیش کی میں کہتا ہوں یہ مقتدہ ہے پیش واہ ہے اور ان سے ہماری روحانی وابستگی ہے رب نے ہماری سوچ کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق دی جس پہ بزرگ پہلے ہی جھنڈے گار چکے تھے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب اس میں انہوں نے جس طرح ہم نے اس میں فقہ کے حوالے پیش کیے تھے کہ لفظ خدا فقہ فقہ کی فلان کتاب میں بھی آیا ہے عربی کتابوں کے اندر یہ تابین سے چل کے آ رہا ہے حضور تاجو شریعہ جو ہیں انہوں نے اس پر کہ لفظ خدا اور اللہ کا حکم ایک ہے اور جیسے اللہ مجازن بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا ایسے لفظ خدا مجازن بھی کسی کو نہیں بولا جا سکتا لہٰذا کہتے ہیں کفایہ میں ہے جو ہدایہ کی شرفت القدیر اور اس کے ساتھ کفایہ ہے جلد نمبر ایک صفحہ تین کتاب السلاة اس کے اندر اِذْ لَا يُطْلَاكُ عَلَىٰ غَيْرِهِ لَا حَقِيْكَةً وَلَا مَجازن کہ اس میں جلالت اللہ اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتن بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے اور لفظ خدا اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتن بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے یہ اتنا واضح مسئلہ ہے اور اس قدر اور ادھر میں کلپ وہ جو آپ کو سنایا تھا پچھلے سیمینار میں آپ کو یاد ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ بندے کو خدا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مجازی مہنے میں ہے تو ادھر یہ قانون بتایا کہ جیسے اللہ مجازن کسی کو نہیں کہا رہا سکتا ایسے خدا بھی مجازن کسی کو نہیں کہا رہا سکتا اس کے ساتھ وہی جو میں نے ابھی وہ رسالہ اردو والا پیش کیا تھا نا توضیحولا قائد شاہرکن الدین رحمت اللہ علیہ کا اصل وہ مسئلہ ہم نے پہلے سیمینار میں وہ پیش کر دی تھی دلیل وہ دلیل حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے فتاوہ عالمگیری سے پیش کی کیا دلیل ہے ولو قال من خدائم یہ حضور تاج الشریعہ نے فتاوہ عالمگیری سے حوالہ پیش کیا ولو قال من خدائم یعنی من علام من خدائم اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں یا کسی کو کہا کہ یہ خدا ہے اور پھر کہا دل لگی کے طور پر یعنی یہ نہیں کہ سنجدگی کے لحاظ سے کوئی کہا کہ میں نے تو بس مزاک کیا تھا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں تو میں تو علا وجل مزا دل لگی کے طور پر میں کہہ رہا تھا یعنی خدائم خدائم بول کے تعویل کیا کرتا ہے خدائم کہ میں خدایا ہوں فقد کافرہ وہ کافر ہوا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو پھر نہیں کافر ہوا کہنے والا یہ اگر فیضہ بعد میں بیٹا ہو تو پھر نہیں آگے پیچھے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا یہ استصلاح یہاں موجود بولے تو صحیح لَوْقَالَ مَنْ خُدَائَمْ یہ فیروز اللغات نہیں چلتی اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں علاوہ وَجْلْ مَزَا 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 کے طریقے پر اب حضور تحجو شریعہ رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ سناتا ہوں اگر دل لگی کے طور پر فارسی میں کہے مَنْ خُدْ آئیمْ تو وہ کافر ہو جائے گا کہا مَنْ خُدْ آئیمْ کہنا کفر ہے فتاوہ آلمگیری میں ہے اور فتاوہ آلمگیری میں کیا ہے وہ کہتا ہے فتاوہ تاتار خانیاں میں ہے اور تاتار خانیاں ہم نے شیخ اپورا میں بھی پیش کیا تھا اور بھی کئی جگہ پر پیش کر چکے ہیں اور یہ دلائل حضور تاج الشریعہ نے دیئے کہ جو خدا کہے کسی کو اللہ کے سوا کسی معنی میں اگرچہ مذاق کے طور پر ہو وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیں خوشی نہیں کسی کو کافر کہتے ہوئے اس بنیاد پر اب یہ تو وہ کافر ہو جائے گا اس سلسلہ میں آپ نے اجماع پیش کیا ابھی میں نے توصیف الرومان کو اجماع دکھانا ہے یہ ان کے لئے ہے جنہیں صرف فیروز اللغا تک رسائی ہے کہ اپنی لیبریری میں یہ بھی رکھ لیں فتاوہ تاج الشریعہ بھی فتاوہ رزویہ کے ساتھ لیکن پڑھنے کے لئے تو اس کے اندر حضور تاج الشریعہ نے شرع مقاصد کا حوالہ دیا کس کا شرع مقاصد کا مبحث ثانی جلد تین صفحہ دو سو سات کہتے ہیں قالو اس سلسلہ میں محققین کہتے ہیں اہلو کل لگاتن یسمونہو بی اسم مختصم بی لگاتہم کہ اللہ کو ہر بولی والے اپنی بولی میں یاد کرتے ہیں اللہ کو کاکولہم جس طرح کے خدا وطنکری کہ فارسی والے اللہ کو خدا کہتے ہیں اور ترکی والے تنکری کہتے ہیں وَشَعَ ذَلِكَ وَزَعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيلٍ اور ساری صدیوں میں جب بھی اللہ کو خدا کہا گیا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ تم نے اللہ کو خدا کیوں کہا تُفَقَانَ اِجْمَاعًا لہٰذا یہ اجمع ہوا کہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ تو یہ اجمع تک نقل کیا حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ آپ نے کیا ہر زبان والے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جو ان کی لغت میں ہے ان کے لئے مقصود ہے جیسے اجمیوں کا قول اور تنکیریوں کا قول یعنی وہ اجمی سے مراد فارسی میں جو ذکر آیا لفظ خدا کا اور ترکی والوں کا تنکری یہ بلاب نقیر شاہ وضائے ہے تو اجمع اذن شریعہ پر دلیل کافی ہے یعنی اجمع ہو جانا یہ شریعہ دلیل بن گیا ہے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہو یہ اجمع شریعہ دلیل بن گیا ہے شریعہ دلیل بن گیا ہے اس واسطے یہ فتوہ دیتے ہوئے آپ نے کہا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف انگلی مت اٹھاؤ یہ تو شریعت میں ہے کہ اللہ کا ترجمہ خدا سے کر سکتے ہیں ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ